بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے چٹان بننے والا ایک اور مرد مجاہد تختہ دار پر جھول گیا اکھتر کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینا تہتر سالہ متی اور رحمان کا بھی جرم بنا جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے جمعیرات کو ہرتال کا اعلان کیا ہے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے لاہور میں غائبانہ نمازی جنازہ کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بنگلہ دیش کے ساتھ معاملہ اٹھانے کا مطالبہ کیا کراچی گجروالہ مردان اور سرگودہ سمیت کئی شہروں میں متی اور رحمان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی دفتر خارجہ نے فانسی پر شدید غم و غصہ ظاہر کیا اور اسے انیس سو چوہتر کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ کو حکمت عملی بنا کر عالمی سطح پر آواز اٹھانے کی ہدایت کی قومی اسیمبلی نے متفقہ مزمتی قرارداد منظور کی پنجاب اسیمبلی میں جمع کرائی گئی مزمتی قرارداد میں بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش حاسیاں دے کر پیتالیس سال پرانے زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے عالمی ادارے صفاکانہ طرز عمل روکیں